ہمارے ہاں جب ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف قسم کے مفتق مشورے ملنا شروع ہوجاتے ہیں مامیاں، چاچیاں، بھپیاں، تائیاں اور خالاؤں سے کہ اس بچے کو اس طرح لٹائیں اس بچے کے سر کے نیچے بجری اور دیت سے ملا ہوا تکیاں رکھیں اس بچے کے سر کے نیچے کوئی سخت پلیٹ رکھیں اس بچے کے سر کے نیچے کوئی گتہ رکھیں تاکہ کیا ہوگا کہ اس بچے کا سر اچھا بان جائے گا اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ اس بچے کے سر کے اوپر کو زور سے کپڑا بانے اس بچے کا ماتھا جو ہیں وہ دباتے رہیں جس سے کیا ہوگا اس کے ماتھے کی شکل بھی اچھی بن جائے گی تو سائنس سے اس کا کیا تعلق ہے آج ہم اس پر بات کریں گے اور کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کے سر کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں ایک دوسرے سے لگ لگ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو سر کا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چونتی سے پینتی سینٹی میٹر لیکن جب بچہ ہو جاتا ہے ایک سال کا تو اس بچہ اس کے سر کا سائز ہو جاتا ہے فورٹی سیون سینٹی میٹر سنتالی سینٹی میٹر لیکن جب بچہ نیٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کی ایک مکمل شکل بن جاتی ہے ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں اور ان کے درمیان میں جو دماغ ہوتا ہے اس کی پروپر گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے گروت ہو چکی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم بچے کے سر کو دباتے ہیں بچے کے سر کے نیچے تخیہ رکھتے ہیں ریت اور بجری کا اور طرح ہی طرح کی ہارڈ چیزیں ہارڈ طرح کی کام کر دیں اور بچے کی عمر کیا ہوتی ہے ایک سال بھی نہیں ہوتی چھے ماہ کا مہینے کا دس دن کا بچہ ہوتا ہے لیکن مخت مشوروں کی بنا پر ہم اس بچے کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں اتنی عذیت پہ جاتے ہیں کہ سخت چیزیں رکھتے ہیں اور در کیسے بات کا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی ہمیں یہ باتیں نہ سننا پڑ جائیں کہ اس بچے کی ماہ نے اس کا سر نہیں بنایا تو اس کے لیے وہ اتنی زیادہ مشکتیں کرتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی بچے کا سر دبانا ہے اس کے نیچے کوئی ہارڈ چیزیں رکھیں گے اس طرح کی حرکتیں کریں گے سر باندھ کے رکھیں گے سر کے نیچے تکیہ رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے دماغ کے اوپر ایک پریشر پڑے گا اور وہ پریشر اس بچے کو آنے والے وقت میں دماغی کمزوری کا باعث کر سکتا ہے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی سر گول مٹول سے ہوتا ہے پیچھے سے گڑھوما سے نگلا ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے سر بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان بچوں کو وہ کھلا طور پر چھوڑتے ہیں تو ان کے گروتھ جو دماغ کی ہوتی ہے وہ بھی ایک پروپر گروتھ ہوتی ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے سر کو دبا دبا کے ان کے دماغ کے اوپر پریشر اپلائی کی ہوتا ہے فورس اپلائی کی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اتنے وہ ذہنی ذہین یا انٹلیکچول نہیں ہوتے تو اس کی یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے اس طرح اگر بچہ جب پیدا ہوا اور اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں ایک دوسرے سے دور نہ ہو تو اس کے نتیجے میں گیا ہوتا ہے کہ دماغ کی گروتھ نہیں ہوتی آپ نے بازار میں آپ نے درباروں کے قریب کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جن کو ہم دولے شاہ کا چوہ بولتے ہیں اب وہ ایک مرض ہے اور اس مرض کا نام ہے میکرو سیفالی میکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سر کا اور سیفالی کا مطلب ہوتا ہے سر کی جو بناوٹ ہوتی ہے اب انہوں نے چھوٹے سر کی جو بناوٹ یہ ایک نیچرل ویبی ہوتا ہے اور ایک آرٹیفیشل ویبی ہوتا ہے اب آرٹیفیشل ویبی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بچوں کو کیڈنیاب کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں یا پرچیز کر لیتے ہیں مطلب گروہوں سے مطلب گینگ سے تو ان کی بچوں کے سر کے گردے کے شکنجا رکھتے ہیں وہ شکنجا چونکہ ٹائٹ ہوتا ہے لیکن وہی جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے جسم کی باقی گروہ تو ہو جاتی ہے لیکن سر اس کا چھوٹا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ درباروں کے پر کیا رکھتے ہیں ان کو مانگنے پر لگا دیتے ہیں اس طرح کی کاموں پر لگا دیتے ہیں یہ مختلف گینگز کے کام ہوتا ہے سرگنا گینگز کے اچھا تو یہ دولشہ کچوہ بھی اسی کی ایک مرونے منت ہے تو دیفنیٹلی کیا ہوتا ہے اومن جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیاں دماغ کی جو ہوتی ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کی دور ہوتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک دماغ کی اکتری طور پر اچھی گروہ تو ہو رہی ہوتی ہے تو اب ہم نے سر بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا نہ سر کو زور سے باندھنا ہے نہ سر کے نیچے کو ریت اور بجری کا تکیہ رکھنا ہے نہ نیچے کوئی ہارٹ پلیٹ رکھنی ہے پر میں کیا ہوتا ہے کہ اب کچھ مائے ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو صرف ایسے سر کو سیدھا لٹھائی رکھتی ہیں اب سیدھا لٹھائی رکھیں گی تو پیچھے سے تو پریشر پڑے گا لیکن یہ سائیڈن جو ہے یہ پھیل جائیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو برابر لٹانا ہے دائیں کروٹ بھی لٹانا ہے بائیں کروٹ بھی لٹانا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ ہر طرف برابر پریشر پڑے گا اس کے علاوہ آپ نے تمی ٹائم کروانا ہے اب تمی ٹائم کیا ہوتا ہے جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبالتا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو الٹا لٹانا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ اوپر کھلنے کے لئے کیا کرے گا اوپر اٹھا لے گا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دماغ کے اوپر پریشر پڑتا ہے اس کے کندوں کے اوپر پریشر پڑتا ہے پورے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں کندوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں دماغ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو یہ تمی ٹائم بھی آپ نے کروانا ہے یہ تمی ٹائم آپ نے جب بچہ جاگ رہا ہو تو اس وقت کروانا ہے اب اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اس کے جو ہے بگر زیادہ شوک آپ کو آتا ہے کہ آپ نے بچے کے سر کو لازمی پلین رکھنا ہے آپ کا گزارہ نہیں ہوتا تو اس وقت آپ پھر بھی ان چیزوں سے گریز کریں گے جو میں نے اوپر بتائیں ہیں پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ اپنے بچے کو جس میٹرز پر لٹائیں گے وہ بلکل پلین ہوگا دیکھنیٹلی پلین ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ احتیاط یہ کرنی ہے کہ وہ میٹرز نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو اس سے کیا ہوگا جب آپ بچے کو پلین لٹائیں گے اس کو وہ ہر طرف برابر لٹائیں گے تو اس سے کیا ہوتا وہ اتنا سر بن جائے گا جتنا کہ بننا چاہئے بغیر کسی تکلیف کے بغیر اس بچے کو عذیر بن جائے تو یہ جو اوپر ساری بات نہیں میں نے بتائیں ہیں کہ آپ نے ریت کا تکیہ رکھتے ہیں آپ گتہ رکھتے ہیں پلیٹ رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا سائنسی کوئی اس کا بینیفٹ یا ایڈونٹیج نہیں ہے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ نے اس طرح کی حرکتوں سے گریز کرنا ہے اور اپنے بچوں کے دماغ کے لئے کوشش کرنی ہے کہ اس کی اچھی گروت ہو اور اگر دماغ کی اچھی گروت چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں سے آوائیڈ کریں تو یہ تھی مریہ آج پہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک لئے جاتے دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ